کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو گٹر میں پھینکا گیا آج لڑکانہ میں بارہ سالہ معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی یا نہیں اس کا تو معلوم نہیں لیکن قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو بھی نہر میں پھینک دیا گیا سن کے اندر معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی اور بالخصوص کراچی میں چھ سالہ شہناس کے ساتھ زیادتی اور قتل اور اس کے بعد گٹر میں لاش پھینکنا سن کے اندر آئے دن قبائلی لڑائیاں اور تقرار ایک مرتبہ پھر اُبر رہے ہیں داکو راج اروج پر ہے لائن آرڈر کی سیچویشن بہتر نہیں ہے امن امان کی صورتحال داؤ پر ہے وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے سامنے بھی جمعیت علماء اسلام نے یہ موقف رکھا تھا ایک مرتبہ پھر میں اس اپنے موقف کو دورا رہا ہوں بچیوں کے ساتھ زیادتی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے قتل و غارتگری کا سلسلہ بند ہونا چاہیے آغوا برائے تاوان اور ڈاکو راج کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت دوبارہ قبائلی تقرار اٹھ رہے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے سندھ حکومت اس معاملے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے یقیناً سندھ حکومت کو عملی طور پر اقدامات کرنے ہوں گے اور انصاف فرام کرنا ہوگا اور اس شہناز بچی کے ساتھ جتنے بھی معصوم بچیوں کے قاتل ہیں ان کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کے حرکت نہ کر سکے امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد وہ رسہ کو انصاف فرام کیا جائے گا قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس صبح سندھ کو جو امن کی اور پیار کی اور محبت کی سرزمین جانی جاتی ہے یہاں پر لائن آرڈر کی سیچوشن کو بہتر کیا جائے گا موسیقی